وَيَا حُجَّاجَ بَيْتِ اللَّهِ وَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ فِي كُلِّ مَكَانِ اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ تَنَالُ الْفَوْزَ وَالنَّجَاةَ وَالسَّعَادَةَ دُنْيَا وَآخِرَةَ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ نماز ادا کرو زکاة دو انسانوں پر رحم کرو نفس کا تسکیہ کرو اور تقوی اختیار کرو محمد بن عبدالکریم علیسہ کا عرفات کی مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ کہا رسول اللہ کے بتائے طریقے پر حج ادا کرنا ہے اللہ نے تفرقے سے بچنے کا حکم دیا ہے حج کے دوران فساد برپا کرنے والے کی عبادت قبول نہیں ہوگی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک کام میں جلدی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا یوم عرفہ دعاوں کی قبولیت کا دن ہے حج کا رکن عظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جا رہا ہے میدان عرفات میں روپ پرور مناظر لاکھوازمین نے مسجد نمرہ میں نماز زہر اور اسر ادا کی غروب آفتاب کے بعد مزلفہ روانہ ہوں گے جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے رمی کے لیے کنکریہ جمع کریں گے فجر کی نماز ادا کر کے رمی کے لیے جمرات روانہ ہو جائیں گے اس کے بعد وہ قربانی کریں گے سر منوائیں گے اور پھر احرام اتار کر اس کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے کراچی کو ایک بار پھر باطلوں نے لپیٹ میں لے لیا شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش گلچن حدیث سمیت کئی علاقوں میں بادل برس پڑے محکمہ موسمیات نے شام تک گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کر دیا اور جانور زیادہ خریدار کم رہی صحیح قصر بارش نے پوری کر دی فروغ بیوپاریو کی توقعات سے کم کراچی سپر ہائیوے مویشی منٹی میں کھیم سے گر گئیں بیوپاریو کے نخرے ختم جانور سستے داموں بیچنے لگے موسیقی